اصبروا و رابطوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون میرے حمدن بھائیو دینی بھائیو حمدن بھائیو سانی بھائیو اور عزیز بھائیو میں نے آپ کے سامنے سورہ علی مران کے آخر کے قائد پڑی ہے میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے یا ایواللزین آمون اصبروا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو سبر سے کامل ہو اور صبر کی فضا پیدا کرو اور صبر کا ماحول پیدا کرو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو صبر کی ترغیب دو اور رابطوا اور جمع رہو سرحدوں کی حفاظت کرو سرحدوں پر جمع رہو وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے ڈرو احتیاط سے کامل ہو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کام کیا کرو دعال لکم تُفْلِحُونَ تاکہ تُم کامیاب ہو اس آیت میں پہلا پہلا جو حکم ہے اور جو پہلا خطاب ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو صبر سے کام دو صبر عربی کلول وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک زبان کے لفظ جو دوسری زبان میں جاتا ہے وہ بہت لمبا سفر کرتا ہے اور وہ سفر مکانی بھی ہوتا ہے یعنی بہت دور سے آتا ہے وہ لفظ بہت دور تک جاتا ہے اور وہ سفر زمانی بھی ہوتا ہے کہ خیم اس کو آج ہزار برس ہو گئے اب عربی زبان نوستان میں کب آئی تھی اور کب سے علف صبر کا داخل ہوا اور مسلمانوں کی زبان پر چڑھا مسلمانوں کی قلم سے نکلا مسلمانوں کی گفتگو میں آیا اس کو بھی بارہ سو برس گزرے ہوں گے ایک ہزار برس گزرہ ہوگا تو جب کوئی علف کسی زبان میں جاتا ہے اور لمبا سفر کر کے لمبا سفر پہ کر کے کسی زبانے میں پہنچتا ہے کسی دور کے لوگوں تک پہنچتا ہے تو اس کے معنی میں کچھ فرق آ جاتا ہے یا معنی محدود ہو جاتے ہیں یعنی اس لفظ کے وہ لفظ بہت وسیع تھا بہت وہ پھیلا ہوا تھا بہت بڑے میدان کو رکھے گذہرتا تھا اور بہت سے زندگی کے چیزوں پر زندگی کے شعبوں پر وہ محیط تھا اور وہ محدود ہو کر رہے جاتا ہے خبر بھی انہیں لفظوں میں سے ہے جس کے ساتھ تھوڑی سی حق تلفی ناانصافی ہوئی مگر اس نے صبر سے کام لیا اور وہ یہ کہ صبر کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر کوئی صدمہ پڑ جائے کوئی حادثہ پیشہ جائے کوئی ناانصافی ہو کوئی تکلیف ہو تو ضب کرو زیادہ روض ہو نہیں در شکایت نہ کرو لیکن عربی میں صبر کے معنی اس سے بہت بسی ہے صبر کے معنی ہے جم جانا جم جانا پختہ رہنا اور مقابلہ کرنا اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اپنے حصول کو نہ چھوڑنا یہ معنی ہے صبر کے عربی میں اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ صابرو اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی ترقین کرو یعنی صبر کا ماحول پیدا کرو صبر کی فضاء پیدا کرو اور صبر کی کیفیت پیدا کرو یعنی جب گویہ شامیانہ ہوتا ہے بہت بڑا شامیانہ ہوتا ہے اگر تھوڑے آدمی ہیں چھوٹا شامیانہ ہوگا اور زیادہ آدمی کئی سو کئی ہزار آدمی ماشاءاللہ جیسے اس وقت ہیں تو بڑا شامیانہ ہوگا تو اللہ تعالی یہ بھی ہمیں ادایت دیتا ہے ترقین فرماتا ہے کہ صبر کا بہت بڑا شامیانہ بناو وہ شامیانہ سب کے سروں پر سب کے سروں پر تنہا ہوا سب کے سروں پر سایہ پر بناو اور سرحق کی فاضت کرو جم جاؤ اپنی جگہ پر یعنی اپنے عقیدوں کی سرحق پر جمع رہو کچھ ہو جائے دنیا بدل جائے حکومتیں بدل جائے سکہ بدل جائے آبوخوا بدل جائے اور زبان بدل جائے اور طاقت بدل جائے ہم اپنے عقیدے سے جو ہمیں اللہ کے رسول نے سب پیغمبروں نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو عقیدہ دیا عطا فرمایا اللہ نے ان کے ذریعے سے اور ہمیں یہ دولت ملی اس سے ہم سرحوں انحراف لکھ لیں گے ضرورہ برابر نہ ہٹیں گے دنیا بدل جائے اور سب کچھ بدل جائے ہم نہیں بدلیں گے اور ہم کس چیز میں نہیں بدلیں گے یہ نہیں کہ ہم مثلا کپڑے نہ بدلیں گے یہ نہیں ہم اپنے کوئی دوسرے زبان نہ سیکھیں گے یہ بھی نہیں اور ہم اپنے گھر سے نکلیں گے نہیں کہیں جائیں گے بھی یہ بھی نہیں اپنے عقیدے کی سرحق پر ساری دنیا تیہ کر لے تل جائے اور سارے جو دھمکیاں ہو سکتی وہ بھی لائے اور جو لالچیں ہو سکتی رشمتیں دیا وہ بھی لائے مگر ہم عقید توحید سے ضرورہ برابر نہ ہٹیں گے کہ اس دنیا کا بنانے والا اس دنیا کا چلانے والا دونوں ایک ہے اسی نے دنیا برانے اسی کام پیدا کرنا اسی کام حکم دینا اسی کام انتظام کرنا تو بہت سے لوگوں نے بہت سے مذہبوں نے فرقوں نے یہ تو مان لیا کہ دنیا بنائی ہوئی اللہ میاں کی ہے مگر اب اس کو اور بہت سے طاقتیں چلا رہی ہیں بہت سے ایسے بہت سے نیک اور بزرگ اور مقدس لوگ اور جو بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں محنتیں کی وہ اس دنیا کو چلاتے ہیں کوئی جلاتا ہے کوئی مارتا ہے کوئی روزی دیتا ہے کوئی چھین دیتا ہے کوئی سہت دیتا ہے کوئی بیماری دیتا ہے کوئی بیمار کو اچھا کرتا ہے کوئی چھین کو بیمار کرتا ہے نہیں اسی کام پیدا کرنا اسی کام اس دنیا کا انتظام چلانا اس دنیا کا نظم نص اس دنیا کے اس کو انگرزی مارک ایڈمیسٹریشن کہتے ہیں اس دنیا کے نظام چلانا اس دنیا کے کارخانہ اس کارخانے پر چلانا اس کارخانے کا بنانے والا بھی ایک ہے چلانے والا بھی ایک ہے ایسا ہی ہم پیغمبروں کو مانیں نبوت کو مانیں کہ اللہ کے احکام پیغمبروں کے علاوہ کسی اور سے نہیں مل سکتے اور وہ اللہ کے احکامی سب سے زیادہ سہی ہیں سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہیں وفید ہیں اور میں پیغمبروں میں بھی آخری پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں تو رابطوں کے معنی یہ ہے کہ بھی سرحب پر بیڑی آؤ اور اس طرح سے ہرگر ہٹنے لپاؤ چاہے کتنے بڑے بڑے امتحان پیش آئیں آزمائشیں پیش آئیں مسیبتیں آئیں آنڈیاں چلیں طوفان آئیں زلزلیں آئیں بجلیاں گریں کچھ ہوں ہم اپنے طرح سے ہٹنے بارے نہیں ہیں کوئی بڑی سے بڑی طاقت چاہے کہ ہم کو وہاں سے ہٹا لیں گھر چھوڑ دیں گے ہم وال بچوں کو چھوڑ دیں گے لیکن اپنے عقیدے سے اپنے دین سے ہرگز نہیں آٹیں گے میرے بھائیوں یہ آئیت جو ہے اگر یہ آئیت ہم اپنے دل پر لکھ لیں ہمارا ذہن اس کو قبول کر لیں اور لا توفیق میں سب توفیق کی بات ہے تو ہر زمانے کے لیے یہ ہر پورا پیغام رکھتی ہے اور اس زمانے کے لیے تو خاص طور ایسا موجزہ معلوم ہوتا ہے جیسے اسی زمانے میں اٹھوئی ہو اور اسی زمانے کے لیے آپ سنیئے اللہ فاماتا یا اللہزین آمن اسبرو سبر سے کامل ہو یہ دین جو اللہ نے دیا ہے اس دین کے لیے اس دین کے لیے جہاں اور چیزیں ہیں تھوڑی سمجھ چاہیے اور تھوڑی کوشش چاہیے اور توفیق اللہ کی توفیق تو شرط ہے سب کی اور توعار ارادہ چاہیے اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمت چاہیے تھوڑی سی نہیں بہت سی ہمت چاہیے اور چیزیں تھوڑی تھوڑی بھی کام دے سکتے ہیں کہ ہمت زیادہ چاہیے کہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے اس کو ہم سینے سے لگا لیں گے ہم دل میں بٹھا لیں گے ہم اس کو اپنی جان اپنے اپنے جان میں پیوس کر لیں گے ہم اس کو اپنی زندگی کا مسئلہ برانے جان جائے سے لی جائے لیکن ہم اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں اس برو کا معنی یہ ہے اس برو کا معنی یہ ہی نہیں ہے کہ ذرا سے کوئی بیمار ہوا یا خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ پر شاہ اللہ آپ سب کو محبول رکھے تو صبر کیا بھئی اور سب نہ کریں گے تو اور کریں گے کیا تو مجبوریت کا نام ہے تو صبر کر لیں یہ نہیں یہ بہت موچی بات ہے یہ اور اس مفہوم سے اور اس محنہ سے بہت بلند بہت سالہ دلجز زمین سے آسمان اوچہ ہوتا ہے اس طرح دی اوچی ہے اس برو دیکھو صبر سے کام لیں تم نے جو دین تمہیں جو دین دیا گیا ہے تمہیں جو تعلیم دی گئی ہے تمہیں جو انعمت دی گئی ہے پیغمبروں کے لی سب سے بڑی انعمت ساری انعمت اس کے سامنے گرد ہیں کہاں کی نوابی اور بادشاہی اور کہاں کی دولت اور کہاں کی عزت اور کہاں کی حکومت آخری چیز حکومت سمجھا کیا سب گرد ہے اس کے سامنے ہم نے تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کو داتوں سے داتوں سے پکڑ لو داتوں سے پکڑ لو آنکھوں میں اس کو بٹھاؤ اور دل میں اس کو سما لو اور مضبوطی کساب اس کو پکڑو فقدیسیم سے کبیل عربت اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا اور جس نے اس کے قدر کی فقدیسیم سے کبیل عربت اس کا بڑے مضبوط اس نے دامن کو تھام لیا ایک بڑے مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی کڑا کیسا ہے کوئی کڑا کیسا ہے کوئی کڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑی ہے تو آپ نیچے آجائیے کڑا بھی آپ کے ساتھ آجائے گا اور ایک کڑا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے آپ اون کو بھی لٹکا دیجئے اور بھاری چیز کو بیل کو بھی لٹکا دیئے تو بھی لٹکا رہے گا کڑے ٹوٹے گا نہیں فقدیسیم سے کبیل عربت رسکہ اس نے تھام لیا بڑے مضبوط کڑے گا تو میرے بھائیوں ہر زمانے کا پیغام اخاص اور زمانے کا پیغام یہ ہے اس لئے زمانہ بدلتا رہتا ہے اور زمانے کے تخاذے بدلتے رہتے ہیں اور زمانے کے امتحانات بدلتے رہتے ہیں آزمائشیں بدلتی رہتی ہیں اور زمانے کی تردیبات لالچیں بدلتی رہتی ہیں اور زمانے کی زبان بھی بدلتی رہتی ہے اور زمانے کا قانون اور نظام حکم جس کو کہتے ہیں وہ بھی بدلتا رہتا ہے سیاست چلتی ہے کوئی میں ایسے ایسی جماعت بھی آتی ہے میں کسی ایک بل بلی کہتا اور کسی ایک زمانے کو بھی نہیں کہتا میں تو تاریخ تاریخ میں سامنے ہے ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے دوسری طاقتیں اس کو اپنے سیاسی اگراز کے لیے اپنے اقویت میں آنے کے لیے طاقت میں آنے کے لیے باور حاصل کرنے کے لیے اور اپنا شکہ چلانے کے لیے اپنے ملک پر حکومت کرنے کے لیے وہ بعض مرتبہ غلطی سے حالانکہ یہ ان کے غلطی ہے دین اپنی جگہ پر ہے اور یہ دنیا کی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں وہ اس کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں اور کام کرنے والوں نے ہزاروں برس سے کام کی ہیں کسی حکومتیں آئیں اور گئیں دین اپنی جگہ پر رہا لیکن بعض مرتبہ ایسا امتحان مسلمانوں کے لیے تو امتحان ہے دوسروں کے لیے وہ ایک وہ ہے لالچ کے چیز ہے کہ نہیں یہ اپنے دین پر نہ رہیں اپنے دین سے ہڑ جائیں ہمارے مسئلہ کہیں کب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیومالہ قبول کر لیں میٹھالوجی سے کہتے ہیں انگلزی میں ہماری دیومالہ قبول کر لیں یہ سمجھیں کہ اس بنیاں کارکانے میں اور بہت سی طاقتیں کام کرتی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو چاہیں تو ایک منٹ میں کچھ کچھ کر دیں کلمہ خود فیقون جو خدا کی شان ہے وہ اپنے دیوتاؤں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ اب یہ ارادہ کیا اور یہ کام ہو گیا یہ اللہ کے سوا کسی خبر ہے تو اللہ فرماتا ہے صبر سے کام دو جمعہ رو پہلے دیئے ہیں کہ کسی حال میں دین کا نقصان برداشت کرنا نہیں ہے جان سے لی جائے اس میں کوئی مسلمان کے لیات یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ معاملہ کوئی تذبیر کا نہیں ہے سیکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں کا معاملہ ہے جانے دے دی ہیں انہوں نے دین کی حفاظت میں کیسی جان کیسی اولاد کیسے کیسی عزت اور اور کیسی صحیح اور کیسا نام کچھ نہیں اصل سی دینیں اس سے واسطہ پڑھنے والا قیامت کے بعد دین مر ربک امہ دینو امن حضر قبر میں پیدا سوال جو ہوگا جیسے قبر ملدہ رکھا جائے گا منکر نقیر آئیں گے اور کہیں گے مر ربک بتا تمہارا پر بردگار کون ہے ہمارا پالنے والا نہیں پوچھیں گے کہ تم کس حکومت پہ تھے تم کس منسپلٹی میں تھے تم کس ڈسٹرکٹ میں تھے تم کس عہدے پر تھے تمہیں کیا کیا ناموں سے یار کیا جاتا تم کس کی وفادار تو کچھ نہیں مر ربک بتا تمہارا پر بردگار کون ہے ہمارا دینوں اور تمہارا دین کون سا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیعہ بارک سامنے لائی جائے گی یا اشارہ کیا جائے گا جس آدمی سمجھ جائے گا کہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ صحیح عزیز میں آیا ہے یہ قبر میں سوال ہوں گا تو جس کا قبر میں جہاں کوئی مدد نہیں کر سکے گا اور جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی لاکھوں روپے آپ چھوڑ کر گئے ہیں کروڑ روپے کی زیادہ چھوڑ کر گئے ہیں وہاں کچھ ہے ہی دو کوڑی وہاں دو کوڑی بھی نہیں وہاں تو اس کے ہوا بھی گرد بھی نہیں پہنچے گی وہاں تو یہی کام آئے گا کہ تم صحیح صحیح جواب دے دو مچہ لڑکا ہم کے ہاں میں بیٹھتا ہے کسی گھرانے کہو کچھ اور جب سوالات کا پرچہ آیا اس کا جواب دینا ہے وہ اگر نہیں دے سکتا تو کچھ بھی نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی کہے میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں کا پوتا ہوں مہا سے آیا ہوں اٹی دور سے چل کر آیا کچھ فائدہ نہیں ممتائین جو ہے اگر اماندار ہے تو وہ تو سوال کے جواب دیکھے گا تو بھائی اس طرف سے پہلے واسطہ تو اس سے پڑھنے والا ہے کہ بتا تمہارا پرولدگار کون ہے بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے بتاؤ تمہارا تمہارا حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو پیغمبن دبی مانتے ہو گا نہیں مانتے تو جو چیز جس سے پہلے واسطہ پڑے اور بے بسی کی حالت میں واسطہ پڑے بے کسی کی حالت میں واسطہ پڑے کوئی اس لکھ خبر بھی نہیں ہوتی جو لوگ رکھ کر گئے ہیں تو گئے ان کو تو اتنی دیر بھی چھڑنا مشکل ہوتا ہے چھک گئے ہیں کب سے ہم جنازے کے ساتھ ہیں کتنی دور سے چل کے آئیں بیٹا ہو بھائی ہو اللہ تعالی محفوظ رکھیں سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ جائیں گھر جائیں کھانا کھائیں اور جو بیئر کے لیے کھانا ہونے بعد میں ہوتا ہے وہ یا انتظام کریں ماں کوئی کام نہیں ہاتا کوئی خلا بھی نہیں ہوتا ہے دیر تک کے لیے ماں تو بس اپنا دین کام آتا ہے ایمان کام آتا ہے یہ قبر کا حال ہے ہم بتاتے ہیں دنیا کا حال یہ ہی ہے کہ اللہ تبارک تعالی دیکھتا ہے کہ ہمارے دین پر نہیں کتنا قائم ہے پہلے بات یہ ہے کس بروح صبر سے کام لو اپنے دین پر مضبوط رہو اور بھائی اور اور دوسروں کو بھی دین پر مضبوط رکھو تھامیں رکھو اور جمعہ رکھو اور صبر کی تلقین کرو بھائی کیسے ہوگا کہ پہلے خود علم حاصل کرو دین کا علم حاصل کرو اور اپنے اولاد کو دین کا علم دو اور سب سے پہلے اس کی فکر کرو اور اس کی خبر لو کہ یہ عقیدہ بھی ان کا ٹھیک یہ کوئی سمجھے گا نہیں سمجھے جانتے ہیں گا نہیں جانتے ہیں یہ اللہ رسول کو پہچانتے ہیں گا نہیں پہچانتے ہیں ان کی ملازمت اولاد کی بچوں کی ملازمت بچوں کی ترقی بچوں کی خوشحالی بچوں کی انشاری کہاں ہوں گی بڑا عربی دے کر کر لیں ساب چیزیں کچھ نہیں ہے کوئی اللہ کیا قیمت نہیں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ نماز پڑھاؤ جب دس برس کا ہو تو سمبھارو اگر نماز نہ پڑھے یہ اصل چیز ہے جو کرنے کی اس لئے اس میں روح صاحب کو فرمایا اس میں چاہے کچھ تمہیں قربانی کرنی پڑھے اور تمہیں چاہے وہ ہمت سے کام لینا پڑھے اور چاہے تمہیں کوئی خطرہ مول لینا پڑھے کچھ ہو لیکن پہرے خود دین کو سمجھو اور دین کو معلوم کرو اور اس کے بعد اپنے بچوں کو ان قصر سے بڑا حق ہے اپنے گھر والوں کو اپنے گاؤں والوں کو اپنے خور بجوار کے لوگوں کو پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کو گھوم پھر کسی لئے تبدیل جماعت ہے اسی لئے یہ گش کراتے ہیں یہ دور دور لے جاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو دین کی نعمت دی جیتا آپ دین کی بات جانتے ہیں آپ ان کو یہ بتائیے تو اس کے بعد یہ ہے خود دین سیکھو اور دین سکھاؤ دیکھیں میں آپ صاحب کہتا ہوں معلوم نہیں موقع کا ملتا ہے نہیں ملتا ہے ماشاءاللہ اس نے بڑے مجمع کو خطاب کرنا کرنے کا موقع کب ملے گا کہ اس وقت سب سے آج ادود اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھے بغیر اور اردو سیکھے بغیر رہنے بھی دیئے بالکل سب سے پہلی بات یہ ہے چاہے لوگ دھمکائیں اور کہیں کہ یہ کیا کھائیں گے اور کیا کھائیں گے ان کو آج کل کی زبان پڑھائیے آج کل کا کورس پڑھائیے کہ سکول بھیجئے لیکن نہیں خدا کے ہاں آپ کا دامن ہوگا ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمیں جو در یہ ہے کہ خدا کا ہاتھ ہو اور آپ کا دامن نہ ہو کہیں اور بچے تو کیا آپ کا دامن کتنا پکڑیں گے ہم کتنا زورت ہیں لیکن کہیں خدا کا دست قدرت نہ ہو اور دست غضب نہ ہو اور آپ کا دامن نہ ہو کہ کیا پڑھائے تھا تم نے اپنے بچوں کیا سکھایا تھا تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو اور پھر اس کے بعد آس پاس کے جتنے مسلمان اور جہاں یہاں تک آپ پہنچ سکیں یہی تبلیغ عماد کا پیغام ہمیں پہنچئے اور ان کو دین کی تعلیم لیجئے نماز پڑھنا سکھائیے نماز کی ترقین کیجئے اور اس سب کے بنیاد یہ ہے ان کو وہ اردو پڑھنا سکھا دیجئے اور پراہ مجید پڑھنے لگے یہ بھی اس کے بغیر یاد اکھیے اس دوستان میں مسلمانوں کو مسلمان لینا ممکن نہیں ہے صاحب آپ نے کہتا ہوں میں حالات سے واقع ہوں دنیا پھر آپ کو ہوں اور سب دیکھے ہیں اور دنیا میں جو جو چیزیں اثر ڈالتی ہیں جو دنیا میں اثر ڈالنے والی چیزیں ہیں جو یہاں کے بڑی طاقتیں ہیں وہ تعلیمی طاقت لسانی طاقت اور عدبی طاقت اور اس کی قانونی طاقت اور قومتی طاقت سب کے اثرات دیکھیں نتائج دیکھیں اس کے بغیر یہ ملت اندوستان میں ملت اسلامیہ امت مسلمہ بند کر نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جہاں جہاں تک وہ جت پر باست ڈال سکے جہاں پر اس کا زور چل سکے ان کو دین کی بنیادی تعلیم نہ دے دین کی بنیادی دین کے بنیادی عقیدوں سے عقائد سے اور دین کے بنیادی فرائد سے واقت نہ کرائے اور اس کا ذریعہ کیا ہے ان کو زبان اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے وہ اتنی ہیں اس طرح وہ قرآن عربی کے حروف پڑھ لیں اور سیکھ لیں کہ وہ قرآن مجید خلاوت کرسکے قرآن مجید بٹھا کر دیکھ کر خود پڑھ سکے یہ ضروری فرض ہے اگر یہ مسلمانوں نے اس میں کوتائی کی تو مسلمان مسلمان بن کر اس ملک میں نہیں رہتکتے کچھ اور ہو جائے چاہے اور کسی چیز کی ہم خطرہ نہیں بتاتے کھانے کوئی ملتا رہے گا وہ کوئی ملتا ہے غیر مسلم بھی آپ سے اچھا کھاتے ہیں لیکن آپ اللہ کے ہاں اللہ کے رسول کے مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے اور مسلمانوں کے دفتر میں اسلام کے دفتر میں آپ کے نام نہیں لکھا جائے گا اور قبر میں پہنچتے ہی آپ سے اس کا سوال ہوگا اور پھر حشر میدان حشر میں میدان حشر میں صرف دین لکھا جائے گا کچھ بھی نہیں آپ ریل پر جائیے اور آپ پاس آپ نے ٹکٹ ڈھلیا ہوں اور آپ کا کپڑے بڑے اچھے ہوں آپ کے بکس میں ٹرنک میں اور بیف کیس میں بہت قیم جقیم کیجئے ہیں اچھے اتن ہوں اتنے کی شیشیاں ہوں اور کچھ اور زیورات بھی آپ کے ساتھ ہوں گھر والوں کے ٹکٹ کے اب وہ آیا مانگنے کے لئے کہ ٹکٹ آپ نے کہا ٹکٹ پھر نہیں ہے ٹکٹ نہیں ہے دیکھئے ہمارا سامان کیسا ہے یہ دیکھ لیئے کسی امدہ شہرمانی ہے کسی اچھا کوٹ ہے اور دیکھ کسی امدہ آدھر کسی ہوں کچھ نہیں ہمیں تو وہ چاہیے چھوٹا سے اتنا سے ٹکڑا چاہیے وہ کہیں کہ آٹھ روپے کا ہوگا ٹکٹ اور کبھی ہمارے رائے میں اللہ کے چھوڑا علی کا مطر تھا آپ تو پہلے بارہ روپے پندہ روپے کٹنے کا ہمیں تو کئی برس سے ریل پر بیٹھنے کی نوبت نہیں آئی تو وہ ٹکٹ مانگے گا ان دین ان اللہ ان اسلام اللہ نے فرما دیا وہ محتبر دین اللہ کیا صرف اسلام اور بلکل اس کے مہنے موٹی سی مثال جیسے سمجھ مجھے آئیں اور صحابہ آپ کو معلوم نہیں میں بیئے پاس ہوں میں اہمے ہوں اور میں انگریزی فرفر بولتا ہوں اور میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں گا ہمیں سب جھگ جھگ کر سلام کرتے ہیں اور آپ اسے ٹکٹ مانگتے ہیں کہ نہیں ٹکٹ تو دینا ہوگا نہیں تو ابھی ہم چالان کرتے ہیں اور آپ پکڑے جائیں گے کچھ کام نہیں آئے گا تو ٹکٹ کی زبان سمجھتا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا ہے ایسی خدا کیا اندین ان اللہ ان اسلام وہاں کا ٹکٹ جو ہے آخدت کا وہ اسلام ہے آپ اس کو دکھاؤ اس کے لیے آپ خود اپنے گھروں میں فکر کیجئے انتظام کیجئے اپنے بچوں کو اپنے محلنے کے بچوں کو اور جہاں بند کے گاؤں گاؤں ہر مسجد میں ایک وقت ہونا چاہیے کوئی مللہ جی کوئی عالم کوئی آپ کے ان مدرسوں کے پڑھے میں کوئی مل جائیں اس کے پشامت کیجئے یا ان پھر معاوضہ دیجئے کہ بھائی ایک گھنٹہ آپ صرف یا دو گھنٹے ہو جائیں تو بہت اچھا آپ بیٹھ جائے کیجئے مغرب کے بعد ہم سکاری سکروں کے بائیکارٹ کرنے کو نہیں کرتے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظام کیجئے جیسے کھانا سب کچھ ہے یہ بڑا اچھا ہے لیکن نمک اس میں ہونا چاہیے چاہیے بہت اچھا ہے لیکن شکر ہونی چاہیے چاہیے کیسے پی جائے گی تو اسی طریقے سے آپ بہت تعلیم دیجئے جو غرب کیا پڑھائیے تاریخ پڑھائیے کیا کیا مضامین بتائیں ہم بھی مددس رہے ہیں لیکن پہلی شرط یہ ہے یہ سب پڑھائیے مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کی بنیانی تعلیم دیئے جلائیے اس کا انتظام کی مسجد اس کا انتظام ہونا چاہیے مہلے مہلے پہلے ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ گھر بیبیاں پڑھاتی تھی بڑی بھوڑیاں پڑھاتی تھی خواتین پڑھاتی تھی اور باہر کوئی بڑے بڑے بزرگ کوئی مہلوی عالم نہیں تو کوئی بس اردو پڑھنے ہوئے وہ ان کو بچھا لیتے تھے جو غوصہ ہوتے تھے لمیدار ہوتے تھے سب کے آئے بیٹھا ہوتا تھا اور ماں بچے جمع ہوتے تھے مکتب ہوتا تھا پڑھاتے ایک بات تو یہ ہے کہ ایوہلوین عام مصبرو پہلی بات یہ کہ دین پر قائم رہنے کی کوئی کوشش کرو اور اس پر مذبوطی اور ہمت سے کام لو اس بلو وسابرو اور پھر اس کو پھیلاو جو سبراو میں اس کی نام تملیغ ہے اور تملیغ کس کا نام پھیلانے کے نام پہنچانے کا نام ہے تملیغ کے معنی تملیغ غلقی کے لگ اس کو معنی پہنچانا تو صابرو یہ سبر جو ہے تمہاری جو مذبوطی ہے اور قدردانی ہے اللہ ان کی اس کو منتقل کرو اس کو دوسروں سے پہنچاؤ ماحول بناو اس کا دید کا ماحول بناو اور خواہشات نفس کے مقابلے کرنے کی طاقت پیدا کرنے کا ماحول بناو اور کہو کہ فسن اللہ نہیں جائیے مسلمان کو ذرا سے نشرت بھی گئی ذرا سے شوق نرائے گیا ذرا سے بادہ کر لیا گیا ذرا سے عزت بننے لگ لگ ذرا سے موٹر میں تم آ جاؤ گے تم منسپلٹی کے یہ بن جاؤ گے تم جسی بورڈ کے یہ بن جاؤ گے تم کونسل اور اس کے عشن ملی کے ممبر بن جاؤ گے اس سے بزارت نہیں سکتی سب برکل گرد ہے خدا کے سامنے کوئی قیمت نہیں اس کے رسول کے سامنے اور اس کے نائبین رسول کے سامنے اور یہ اللہ کے سامنے ان میں سے کتنے آپ کی یہیں تھوڑے فاصلے پر آرام فرما رہے ہیں ان کے سامنے ان سے پوچھوئے یہ کہ مہا کیا چیز کام آ رہی ہے ذرا کوئی پوچھ کر کے دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ منظور ایسے بھی کلامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی طرف سب کی طرف جواب ملے گا یا سوائے دین و ایمان یہ کچھ کام نہیں آ رہا یا نمازیں کام آ رہی ہیں یا قرآن شریف جو ہم نے سلامت کی دی مہی کام آ رہی ہیں اور یہاں جو ہم نے روزے رکھے جو رمضان کی وہ کام آ رہے ہیں اور جو حج کی اللہ حج پرستہ تو ہم نے حج کر لیا وہ کام آ رہا ہے اور اللہ اس کے رسول کے محبت کام آ رہی ہے نہ ہماری زبگیداری کام آ رہی ہے نہ ہماری جہداز کام آ رہی ہے نہ لوگوں کا سلام کرنا جھگزگر اور عجب کرنا یہ کام آ رہا ہے اور نہ حاکموں کا تعلق اور ان سے تعارف کام آ رہا ہے سب یہ کہیں گے خاجہ مہنجین چشتی اجمیری نے ہم سے اللہ علیہ وسلم لے کر کے اور یہاں کے بزرگوں تک جہاں جاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآمت دکھائے کبھی تو یہی سنو گے کہ یہاں دین کے سب کچھ کام نہیں آ رہا ہے اور جو بھی آنکھوں سے دیکھو کیا کام آ رہا ہے سوال جواب کی ضرورت نہیں خود ہی دیکھو کیا کام آ رہا ہے یعنی جو لوگ قبر میں ان کے کام کیا آ رہا ہے وہ کہاں گئی ان کی زمینداری اور کہاں گئی ان کی ریاست اور کہاں گئی ان کی مقتدائی اور پیشوائی اور کہاں گیا ان کا عدب کچھ بھی کام نہیں وہ تو اب وہ جانے اللہ جانے اور معلم ہوتا ہے قرآن حدیث تمہارے ہوتا ہے کہ وہی ان اللہ کے ذکر کیا اور خوب کیا اور نمازیں پڑھیں اور رات کو ٹھٹ کر تحجد پڑھیں وہی کام آ رہا ہے تو میرے بھائیوں ایک بات یہ کسی ضرورت دین پر مضبوط رہنے کا عہد کرو اور ذرہ برابر اس سے ذرہ برابر اس سے ہٹنے کے لیے تیاب نہ ہو چاہے چاہے کچھ ہو جائے حکومتیں بجلیں اور زبان بدل جائے ہو سکتا ہے ہو رہا ہے زبان بدل جائے اور پھر اس کے بعد اسلام پر قائم رہنا قائم رہنے پر نگاہیں پڑھیں ہوتا اور اس کو بری نگاہ سے دیکھا جائے اس کے لیے مشکلات پیدا کی جائے اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے کچھ جان چلی جائے جائے سولی پر چڑھا لی جائے جائے لیکن ہم دین سے نہیں اٹھیں گے ہم دین پر چلے کے یہی کام آنے والی چیزیں یہی قبر کی زندگی بہت بڑی ہے مجھو نہیں کتنے ہزار پر اثر باقی ہے قیامت میں اور جو آ بھی جائے قیامت سبیت قیامت میں یہی کام آنے والی چیز اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں تو ایک اشبرو اور پھر اس کے بعد اس کو پھیلاؤ اس لیے کہ جو چیز پھیلتی نہیں ہے ایک جگہ رہتی وہ خطرے میں ہوتی ہے جو اگر کوئی چیز کتنی امدہ ہے لیکن وہ ایک جگہ پر ہے تو اس کو چاہے دھبا کر رکھو چاہے بکس میں بند کر کے رکھو اور چاہے چھالہ لگاؤ اور چاہے دروازیں بکار رکھو مگر یہ کہ اگر باہر اس کا ماحول تمہارا دوست نہیں ہے اور تمہاری چیز کا خیال نہیں کرتا اس کی تیمت نہیں سمجھتا اور تم سے محبت نہیں ہے وہ اس کے لیے خطر آئے کہیں سے کوئی آ جائے گا اور وہ اس سے لے جائے گا کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا چاروں تصدق تم نے سب اپنے آس پاس والوں کو معنوس ہی نہیں کیا اس دولت پر شریک ہی نہیں کیا اور دولت میں شریک کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا جیسے ان کو اپنی دولت عزیز ہے تو آئی دولت کا بھی خیال ہوتا تو اسبرو وصابرو سبر کمال ورابطو اور ایک جگہ پر اپنی صرحت پر جمع رہو پکے رہو بلکل وہ اس پر ایسا فکڑو کہ چاہے کچھ ہو جائے چاہے قانون بدل جائے اور چاہے بلکل اس ملک کا دخشہ ہی بدل جائے اور چاہے وہ مسلمان رہنا مشکل ہو جائے جرم بھی سمجھا جائے جب بھی ہم تو عزیز ہے ہم اس سرک پر رہیں